سہارا فاؤنڈیشن سہارا فاؤنڈیشن کیمپ اور ڈینگو ایویرنس کیمپ تو بیسکلی ہم ہر کلاس روم میں جا کے بچوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ ڈینگو ہوتا کیسے ہیں اس کے بارے میں سمجھاتے ہیں اور اس کو پریونٹ کیسے کریں یہ ہی بیسک کیمپ ہے اور انشاءاللہ اگر ہم ایک بچے کو سمجھائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تین سے چار لوگ کو سمجھائیں گے کیونکہ وہ جا کے اپنے گھر پر اپنے پیرنٹس کو اپنے بھائیوں بہنوں کو اپنے دوستوں کو پھر سمجھا سکتا ہے اسی لئے ایک بہت ہی سمپل چیز ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور میں شکریہ آدھ کرتا ہوں سہارا فاؤنڈیشن کا کہ انہوں نے یہ سٹیپ لیا ہے اور ہم سب کو ساتھ ملے کر اتنی امپورٹنٹ انیشیئیٹیو کر رہے ہیں تو اس کے لئے تھانکیو اور سلام علیکم آج سہارا فاؤنڈیشن اور انجومن اسلام کی جانیب سے انجومن اسکھول میں ڈینگو پریونچن کیاپ کیا گیا جس میں ڈینگو آویرنس اور پریونچن دونوں ہم لگ کر رہے ہیں بچوں کو ڈینگو کے بارے میں ہم لوگ ایجوکیٹ کر رہے ہیں جو ایٹ ویس ٹو پریونٹ ڈینگو فیور بول کے ہم لوگوں نے ایک پروگرام کا انیشیئیٹیو کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈینگو کی جو ہومیوپتک میڈیسن ہے جو نون سائیڈ ایفیکٹ ہوتی ہے جس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں بتا وہ میڈیسن سم لوگ سب ہی بچوں کو ایدھر پلا رہے ہیں اور ہمارا یہی انٹینشن ہے کہ ڈینگو کی جو جان لیوہ بیماری ہے اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پروٹیک کریں یہ زیادہ سے زیادہ میڈیسن لوگوں تک پہنچا ہے اور انجومن کے جتنے بھی سٹوڈنٹس کے پیرنٹس ہیں ان کے لیے بھی ہم لوگ سیٹڈی کے دن ادھر انجومن ہال میں ایک کیمپ کا انتظام کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی آ کر ڈینگو کی جو میڈیسن ہے وہ پی کر جائیں اور بیلگام کے مختلف ایریاز میں یہ کیمپ ہوتا رہے گا جو بھی لوگ ہیں جہاں بھی آپ کے نیئر بھائی میں کیمپ ہو رہا ہے وہاں پہ آ کے آپ اس دوا کو پی کر جائیں اور اپنے آپ کو اپنے فیملی کو آس پڑھو اس کو پروٹیکٹ رکھیں ہمارا مین جو کیمپ کا جو انٹینشن ہے کہ آپ کے گھر میں گھر کے اوپر یا پھر جاں بھی وارٹر ایکیومیلیٹیڈ ہے بارش کے پانی جو گرتا ہے جس کے بکیٹس ہوتے ہیں ڈرمز ہے اس کے بعد ٹائرز ہے جن جن چیزوں میں وارٹر ایکیومیلیٹیڈ ہوتا ہے ان چیزوں کو فیک ہے یا پھر اس کو کور کر کے رکھیں ڈینگو کے مچھر کو پیدا نہ ہونے دیں انجومن سکول میں کیمپ کل سے سٹارٹ ہوا تھا منڈ آج ٹیوزڈے کے دن اور کل وینسڈے کے دن ایدھر کیمپ ختم ہوگا یہاں پر 2500 سے زیادہ کا کیپیسٹی ہے بچوں کی اور سب کو ہم لوگ ان کے علاوہ ٹیچرز کو بھی ہم لوگ یہ ایمینیٹی بوسٹر جو ڈینگو میڈیسن ہے وہ پھلا رہے ہیں بیلگام کے جتنے بھی سکول سے ہم لوگ سب جگہ پہ جا کے ان کو پہ رہے ہیں وہاں سے پرمیشن لے کے ہم لوگ وہاں پہ کیاپ کر رہے ہیں ہمارا انٹینشن یہی ہے کہ ایک سال دینگو کی جو بیماری ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ہم لوگ میریمائز کرنے میں کامیاب ہے دینگو pembe بیماری بیماری کیسا ہوتا ہے دنگو بیوالی دنگو ہو رہا ہے کیسا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اس کو معلوم ہے کیا ہوتا ہے نہیں لیکن اگر دنگو ہوا کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کرو دختار دنگو سو你就 ملکو ملکو روح اگر ملکو ملکو موسیقی 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 موسیقی